اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق یا نافع رحیم ہے یا زلجلال والکرام ہے ہر چیز پر قادر ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں اس کا کوئی شریق نہیں ہزاروں کروڑوں لا محدود درود و سلام اللہ کے پیارے نبی کے نام بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اقبال نے کہا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو ڈیر سوڈنٹس جنٹلمنٹس کولیگز کمیونٹی میمبرز میں آپ کے ساتھ آج نیا کورس شروع کرنے لگوں کو اٹھنے کا اور میں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنا دے اور ہمارے لیے کمیونٹی کے لیے اس علم میں برکت ڈال دے اور دورین دی کورس آف می لیکچرز ریکارڈنگ آف می لیکچرز اور بیچ میں بھی میں ایسی سمبل ایسی برینڈ آپ کو ہر لیکچر کے شروع میں بھی کوئی دو میسج ایک یا دو میسج گوڈنس کے شیئر کیا کروں گا اور ایک یا دو میسج گوڈنس کے انڈ پہ بھی شیئر کیا کروں گا اس کا ایم جو ہے ایم اس کا یہ ہوتا ہے کہ پرٹیکلورلی ان دی جنی ٹو گوڈنس in journey to positivity and life ہمارا as a colleague, as a student, as a دوست, as a community member, as a پاکستانی as a مسلمان ایک دوسرے پرائٹ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارا قبیلہ ایک ہی بنایا ہے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے تو ہم ایک دوسرے کو اچھی motivation دیں اور اچھائی کے ساتھ پاتچیت چلے کریں تو میں since I am covering the course اور میں اس course کو اللہ سے دعا گاؤں گا ہوں کہ اس کو اللہ تعالی علم نافع میں بدل دے نفع بکشی لمحے میں بدل دے اور خدادھ ساتھ سوشل life کی جنرال life کی کوب for the message of goodness of the humanity وہ بھی ساتھ آپ سے شیر کر رہون گا. تو before starting going further I would like to introduce you myself. My name is Dr. Tahin Was as shown on flash slide. I did my PhD Engineering Management from UET Texelah. Then I also did my MSc Engineering Management from UET Texelah. And my engineering B.Sc Engineering is in electrical discipline and I am serving as Engineering merriment ahead then the one another thing which I want to share with you کہ انسان جو ہوتے ہیں انسانوں کا اللہ تعالی اللہ فضل و کرم کرے اور اپنی حفظ و مان میں رکھے ہم لوگوں کو اللہ تعالی جو بے شک بھلے وہ انجینئر ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ گریجویٹ ہے انجینئر ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے یا پی ایش جی ڈاکٹر ہے اصل میں ہمارا علم وہی ہے جو ہمارے پوری گوڈویل کے ساتھ پوری ہمبلنیس کے ساتھ پوری موٹیویشن کے ساتھ رب زلجلال کی خدمت اس کی مخلوق کی خدمت حالیہ میں پیش کرتے ہیں اور نیر ٹھیک رکھتے ہیں ہم جو کورس کور کریں گے میں تھوڑی ابھی اس سے بات کرنا پسند کروں گا تاکہ شروع سے آپ کا ذہن بنیں it's very first lecture ہم اکونٹنگ کا کورس کور کر رہے ہیں اچھا اکونٹنگ کا بہت زیادہ بنیادی رول ہوتا ہے for a positive enterprise اکونٹنگ اور finances جو procedures ہیں یہ کسی بھی business unit کے لیے کسی بھی enterprise کے لیے ان کا read kitty کا کام ہے کیونکہ ان کا پہلا base پہلا aim پہلا objective یہ ہوتا ہے کہ جو بھی expenditures آ رہے ہیں جو بھی financial transactions ہوئی ہیں میں کہوں گا چاہے وہ expenditures ہیں چاہے وہ revenues generate ہو کے in case of profitability آ رہے ہیں ان کی تو proper recording ہو اس کی دو reasons ہیں کیوں ہو recording یہ وہ اس لیے recording ہو finance کا یہ accounting کا رول بہت اہم آجات ہے کہ at times at the critical times it gives a proper visibility to the top management to have a proper business اب غور کریں کہ کوئی بھی enterprise ہو کوئی بھی entrepreneurship میں کام شروع کرتا ہے کوئی بھی نئی business unit چلانے جاتا ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی ڈیجو لوگ کسی بھی national credit cost کا ہوئے اس کا پہلا aim ہوتا ہے to generate money commercial angle ہوتا ہے تو commercial angle میں commercial angle کی visibility اس کو for a particular finance period یا time period وہ نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو یہی clear نہ ہو کہ اس کے پاس how it is being documented are maintained بہت ساری cases میں fraudulent act fake act اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ فردی رانگلان ٹھیک نہیں ہوتے اسے enterprise کے لیے اور top management کو ڈیسین میکنگ میں وہ input نہیں مل رہا ہوتا جو ملنا چاہیے so accounting کے کورس میں finance کے کورس میں جو چیزیں ہم cover کریں گے main is the different type of statements پہ ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے کہ transaction کون سی ہونے پہلے تو بات ہم شروع میں یہ کریں گے کہ gap کیا ہے gap is generally accepted accounting principles ہیں جو کہ g a p کے نام سے ان کو لکھا جاتا ہے اور یہ ان gap principles کو ڈہیر کرتے ہوئے سارے rules ہیں certain کر کے آگے record کیا جاتے ہیں account اس کے ساتھ جو gap rules جو ہیں internationally recognized rules ہیں اور انہی rules کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں finance والے سارے account والے سارے کہ اسی کے مطابق entry کی جائے تاکہ at the critical time اور ساتھ ساتھ اس کے entries کو close کیا جائے for each financing period جو time period کے لحاظ سے چل رہا ہے تاکہ accounts میں error declare نہ آئے اور accumulated error نہ آجے end picking جا کے تو gap کے بعد جو main چیز آگے آتی ہے جو اہم ہیں جو آپ کے علم ہیں انہیں یہ conceptually بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے وہ ہے کہ account always updates only double entry system ہر entry کہیں نہ کہیں سے debit ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں credit ہو رہی ہے یا ایسے layman یاد رکھئے گا جب یہ double entry system ہو رہا ہے اگر ایک جگہ یہ caterer فار نہیں ہوئی تو with this aim کہ کہیں دوسری جگہ یہ caterer فار ہو رہی ہے third day کوئی entry normal entry نہیں ہے کہ جس کو ignore کر دیا جائے even a penny you spend it has to be covered under some heading tab آپ کی clarity visibility اور وہ ٹھیک رہتی ہے پھر ایک چیز آتی ہے جب بھی آپ account اور finance کی بات کرتے ہیں کسی enterprise کے لئے اس کو design کرتے ہیں تو اس کے کوئی different internal accounts آجاتے ہیں internal controls آجاتے ہیں internal accounts internal controls place کیا جاتے ہیں for this purpose کہ ہمارے جو accounts ہے جو ہماری purchase ہے جو ہمارا hot cash ہے جو ہماری transactions ہیں are they are going as per procedures کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ چالتی جا رہی ہیں اور کسی stage میں ایک بہت بڑا error accumulate ہو رہا ہے جو فاردی long run ٹھیک نہیں ہے تو ان کو cater for کرنے کے لئے internal controls جو ہیں وہ place کیا جاتے ہیں ان کو زیادہ encourage کیا جاتا ہے اور ان کو زیادہ زیادہ forceful طریقے سے planting کیا جاتا ہے پھر ہم accounts میں مزید چیزیں جو اس میں پڑھیں گے وہ different type of statements ہیں worksheet کیسے بنتی ہے سب سے پہلے worksheet ہے کیا چیز worksheet میں کیا کیا elements ہوتے ہیں worksheet میں کیا کیا انٹریہ ہوتی ہیں worksheet کے کیا column ہے worksheet کا کیا material ہے worksheet کی کیا implication ہے اس پہ بات ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ لیجر کیسے بندی اکاؤنٹ کی لیجر کیسے مینڈین ہوتی ہے اور لیجر کا جو ایک ایک page جنرل کیا جاتا ہے جو document کیا جاتی ہے ہر انٹی وہ کیس طرح کی جاتی ہے پھر اس کے بعد income statement کیسے بنتی ہے کسی بھی انٹرپرائز کی کسی بھی business you run کیا کر income statement آپ نے بنانی ہو تو کیسے کرتے ہیں assets کون سے ہیں assets کو کیسے کیا جاتا ہے جو liquidity ہے اس کو کیسے test کیا جاتا ہے purchases کو کیسے test کیا جاتا ہے revenues جو اجنیٹ ہوئے ہیں ان کو کیسے کیا جاتا ہے اور expenditures کو کیسے لیا جاتا ہے not only this کہ ہم conceptually پڑھیں گی ہم ان کی ساتھ case studies کے ساتھ ساتھ میری try ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ share کروں کہ income statement, work sheet statement, balance sheet balance sheet is another very important concept جو کہ سب کچھ ہی cover کرتا ہے assets, liquidity, expenditures اور net income وغیرہ ہر چیز اس میں سے generate ہوتی ہے تو balance sheet جو ہے یہ کسی بھی account organization کی یا financial sub unit کی enterprise کی کیسے بنائی جاتی ہے اس پر بھی بات کریں گے پھر اس کے علاوہ different entries کی different موقعوں پہ جو ان کی for example آپ کسی account period میں آپ کا time period گزر گیا ہے اس time period سے آگے نکل گیا اور دو entries کی conflicting error تھوڑا سا آ رہا ہے بیچ میں تو error entries کیسے ہوتی ہیں error entries کو کیسے post کیا جاتا ہے اور error entries کو کیسے identify کر کے through intel controls آگے کوشش کی جاتی ہے کہ فاردی long run وہ ٹھیک چلے پھر ادھری بات ختم نہیں ہوئی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ different type of جو ہم اس کے اندر depreciations آتی ہیں کہ جو ہماری depreciation ہو جاتی ہے natural resources کی depreciation equipment کی depreciation ہمارے infrastructure کی depreciation ہمارے assets کی long term message کی ان کو کیسے address کرنا ہے depreciation کے method کون کون سے ہیں آپ کی financial statement کے ساتھ وہ ٹیلی رہے ہیں کیسے ان کو دیکھا جائے اور کیسے فاردی long run وہ ٹھیک رہتے ہیں depreciation کے method کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور بہت فاردی long run اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا بھی جاتا ہے وہ ہے کہ آپ کی ایک account آپ کا چل رہا ہوتا ہے اپنی ledger کی book value account جو اپنی statements organizations لالی ہوتی ایک آپ کی bank statements بھی آ رہی ہوتی ہیں ایک ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ bank statements جو ہیں وہ concite نہیں کر رہی ہوتی آپ کی جو اپنی statements اپنی enterprise یا finance accounting والوں نے اپنی رکھی ہوتی ہیں تو کیوں concite نہیں ہو رہی ہوتی اور اگر وہ concite نہیں ہو رہی ہوتی تو کس طرح concite ہونا چاہیے اور business unit کو اپنی bank statements کے ساتھ جو ہے proper جو اس کا banker ہے اس کے ساتھ اپنی accounts کو کیسے اس میں لائن رکھنا ہے اور positivity کے ساتھ کیسے چلنا ہے اچھا اس process میں ہم کوشش کریں گے accounts کے basic concepts کے ساتھ ساتھ کے different جو اس کے مزید concepts ہیں اس کی different ہماری جو ratios ہیں ratios جو ratios basically use ہوتی ہیں profitability ratios ہوتی ہیں کچھ دوسری current ratios ہوتی ہیں جو کہ financial health ascertain کرتی ہیں business unit کی تو ہم اس course میں انشاءاللہ اس میں کچھ لیکسز ہم نے ratios کے مطلق بھی رکھی ہیں کہ different ratios کس طرح operate کر رہی ہیں اور ratios کے ساتھ آپ کس طرح ان کو پلانٹ کرتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بزنس کی financial health آپ ascertain کر سکتے ہیں کہ should we continue with this project or not and if profitability ratios کو دیکھتے ہوئے is the business unit is going in profit or it is going in negativity وہ بھی ہمیں clarity اس میں ہونی چاہیے ratios کی بھی different type ہیں کچھ types ہیں کچھ current ratios ہیں کچھ profitability ratios ہیں کچھ futuristic ratios بھی ہوتی ہیں اچھا آپ نے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ generic academics میں بالکل نہ رہا جائے آپ کو ساتھ ساتھ ہم try کریں کہ ہم آپ کو relevant case studies اور numerical بھی solve کر کے بتائیں تاکہ آپ conceptually clear ہو جائیں اچھا ایک اور چیز یہ تو تھی جو چیزیں ہم outline میں different چیزیں آپ کے ساتھ share کریں گے اچھا کوئی چیزیں what would be methodology اس میں ہم number of cases بھی رکھے ہیں ہم نے so that کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ساتھ ساتھ آپ کی self evaluation اور آپ کو certain ہوتا رہے کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے اور آپ resertain کر سکیں there would be number of cases and number of assignments جو ہم جن کو ساتھ ساتھ handle کریں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح ہم نے لے کے ان کو چل لیں اچھا اور اس کے علاوہ جو ضروری چیز ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ assignment quizzes کے علاوہ اس کے exam بھی obviously ہوگا اور میری آپ سے request ہوگی کہ چونکہ یہ accounts اور finance بڑا touchy aspect ہوتا ہے اور یہ top payment کو visibility دیتا ہے visibility بھی دیتا ہے اور frankly speaking visibility بھی دیتا ہے جو آپ نے next business unit کو لے کے چلنا ہوتا ہے پہلی بات ہم کرتے ہیں visibility کیسے دیتا ہے یہ ان کو visibility دیتا ہے کہ enterprise کی اس وقت financial health کیا ہے ہماری expenditure state کیا ہے ہم اس کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں بہتر طریقے سے ہم ڈال سکتے ہیں so as a professional working professional i would request you کہ جو financial concepts ہیں جو ہم ابھی پڑھیں گے basic سے لے کے جیسے gap کیا اور دوسرے ان پہ ہمیں پوری force کے ساتھ پوری motivation کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور ہمیں جو excuses assignments اور جو concepts ہم اس پہ انشاءاللہ cover کریں گے وہ بھی ایک true spirit کے ساتھ صاف نیت کے ساتھ principal centered طریقے سے پڑھیں تاکہ the days to come conceptually clear ہوں اور ہمیں پتا اس کا فائدہ ہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کروں ہوں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے لئے ایک اور اچھے ایک نفع کی shape میں دے دے آسانیہ دے اور آپ کی educational growth میں personal growth میں community growth میں زیادہ سے زیادہ possibly contribute کرے ابھی ہم formal lecture start کرتے ہیں next slide پہ جاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں it is a saying of holy prophet peace be upon him if you really love اللہ then follow me accept islamic mantrism follow the quran and the sunnah اللہ will love you and forgive you of your sins and اللہ is all forgiving most merciful the saying of holy prophet goes to the concept of uniqueness of اللہ wahda hu lai shriek and following of the holy prophet in the true sense of islam and above all i'll be sharing the different messages in different occasions just towards the step towards the positivity good nets and the proper route to community route to success to motivate the academia people and we are supposed to give each other the good suggestions good lessons good interface and good interactive management to move forward in the life knowledge what is knowledge it's just saying Abu Herrera reported the messenger of Allah peace be upon him said whoever comes to my mosque for no reason except to teach good or to learn it himself then he is the likeness of one who strives in the way of Allah and whoever comes for another reason then he is the likeness of one who looks for provision which doesn't belong to him it is a true spirit for the knowledge and it's a true spirit for the goodness and positivity in the humanity so let's pray to Allah may give us the strength to use our knowledge available knowledge in the most most beneficial manner for the humanity and community all the time with this I'm just sharing with the lecture one with you all that is the accounting the basics of for the business decisions it is the first lecture in the series I try to convey in my humble capacity all the relevant things in detail and try to touch each aspect of the accounting finance and relevant areas of the subject so that my students my people who listen me academia people they get a wholesome picture of the academia come social come ethical come moral come positivity approach in the life accounting information and decision make what is accounting accounting it is the systematic academic definitions academia definitions of accounting is it is the systematic and comprehensive recording of financial transactions pertaining to a business let's repeat for the house accounting is the systematic and comprehensive recording of financial transactions pertaining to a business business pertaining financial transactions ہون گی. Comprehensive or systematic پے سا, as per the laid down procedures. This is known as the accounting. Accounting also refers to the process of summarizing, analyzing, and reporting these transactions. It's a very basic point. So we all need to keep in mind. It also refers to the process of summarizing. Summarize کرنا اس کو. Analyze کرنا and reporting these transactions. بہلے سماریز کرنا پھر انیز کرنا پھر انیز کرنا then reporting these all these transaction to the relevant authority. That is also part of accounting. The language of business as it is the means by which information about an enterprise is communicated to make economic decisions. Business language میں accounting میں کی definition کیا ہوگی پہلے تو academia definitions میں آپ سے شیئر کہہ رہا تھا. Business somewhat it is also relevant. It says as it is the means by which accounting ایک یہاں مختصون کا تعلق و ا 33 نظر ہے مجرمات کی طرح میں برای کی را ہے رسو گامہ آپ پرantے آپ کے ساتھ ہیں آپ اپنے کا بیٹم Vi کے ساتھ ب EM masks آپ ڈā alarms دوس godt جیلائی پیسان کر ساتھ مولون assume باقست знач و تشاأن الرسول се باشدئ دزائن سن تر damit وقت برائی مولد Bern lot Rapid Pakناہ ، آجتگاه م Monate واست دسائی نیکر ، ف لل bottoms اج환 اداء رک Temple ،Christوم ، کھمت دین خاطیں ، لبنات another fulfilling figures ، مممممممممممممممممم объDear niej ج qualifying ، أجاند سمار رسول pergunt steht پر کوغلی اور دیکھیں awi جمنifying یا ، جوانے ، یا نممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممپر teammates کسی بھی particular project کو جب آپ دیکھتے ہیں کے what has been in the way, what has been done, what has been coming, what has been spending, liabilities کیا ہیں, benefits کیا ہیں different projects میں for example کیا لگا ہے, and پھر ایک picture, there should be a wholesome picture emerging out of these transactions, so I repeat for the house that is accounting is the art of recording پہلے اس کو ریکارڈ کرنا, then the classifying, then to classify it then to summarize it, then summarize کرنا, and then communicating the results and obviously to communicate those results and business transaction پوریوز بزنس کی جو transaction پہ پہ اونہ certain data کسی بھی پتکریری data کیا پہ and means to end, means to end or اس کو پتکریریلی end کرنا concept underlying accounting measurements what are the concepts جو کہ accounting measurements کو انترلائے کرتے ہیں one, accounting is an information system that means accounting is an information system that measures process and communicates financial information about a business or other economic entity so I should repeat accounting is an information system جو کہ information system ہے that measures process جو کہ process کو میئر کرتا ہے and communicates financial information or financial information کو communicate کرتا ہے about a business or other economic identity جو کہ business اور دوسری economic identity کے مطلب باتچیت کرتا ہے and economic identity is a unit that exists independently once we say economic entity it's a unit that exists independently such as business جیسے بزنس ہے particular انٹرپائز کا hospital or a governmental body کوئی اور گورنمنٹ بارڈی ہے اس میں اکنومک انٹیٹی ہے autonomous بارڈی ہے جس کا اپنا accounting system ہے اپنے اس کے losses ہیں اپنے اس کے assets ہیں اپنے اس کے liabilities ہیں اور اپنا اس کا commercial angle ہے اس کا corporate angle ہے تو ڈیفرنٹ طریقہ سے bookkeeping it is the process of recording financial transaction and keeping financial records یہ process ہے financial transaction کو ریکارڈ کرنا اور اس کو انٹیز پروپر کرنا it is mechanical and repetitive and is usually handled by computers یہ mechanical ہے اور generally کمپیٹرز اس کو ہندل کرتے ہیں then is the management information system famous naam very common name it consists of the interconnected business subsystems including accounting that provide the information needed to run a business I repeat for you MIS کیا کہتے ہیں commonly known as it is consist of the interconnected business subsystems including accounting that provide the information needed to run a business جو information چاہیئے اس بسنس کو ران کرنے کے لئے for accounting purpose a business organization is a separate identity accounting کے لئے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی i've just shared with you کہ it's a separate business entity distinct not only from its credit debts کیونکہ creditors سے and customers but also from its owners owners سے بھی altogether ایک different independent unique entity کے طور پہ یہ کام کرتی ہے now coming over to the business transactions business transactions are economic events that affect our business financial positions economic events ہیں جو کہ business کی overall position کو effect کرتے ہیں all business transactions are recorded in terms of money obviously currency in terms of money record کیا جاتے ہیں this concept is called money mayor اس concept کو کہا جاتے ہیں money mayor بھی کہا جاتے ہیں اس concept کو in international transactions exchange rates must be used to translate from the currency to another one currency to the another اس کو ہم exchange rate بھی کہتے ہیں for example پاک رپی بھی respect to ڈالر یورو درہم ریال وہ ڈیفرنٹ کرنسی کے ساتھ جو آپ کا comparisons ہوتا ہے in the internet exchange and exchange rate is the value of one currency in terms of another جو ایک کرنسی کی سٹینڈنگ ہوتی ہے دوسری کرنسی کے ساتھ ایکنومک سٹینڈنگ فنانشل سٹینڈنگ وہ اس کے کمپیرسن کا نام آجاتا ہے کونسی کرنسی کتنی سٹونگ ہے with regard to the stability of that country فارمزہ بزنس بزنس ارگنیزیشن there are three basic فارمزہ بزنس ارگنیزیشن that are organized as separated entities ان کو ہم separated entity کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں one is the sole proprietorship a business owned by one person sole flight sole flight sole proprietorship the all business entire transaction entire responsibility the same making all everything is being owned by one person the owner takes all the profits or losses of the business and is liable to all the for all the obligations all he qualifies for the fruits or the benefits he also qualifies for the liabilities and he is a single responsible person for this then is the partnership a business that has two or more owners کویا سب business اس میں دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ لوگ انڈل چھون اس میں economic activity میں ان کی joint venture ہو تو اس کو partnership کرتے ہیں the partners share the profit or loss وہ دونوں چیزیں share کرتے ہیں as per the agreement legal agreement according to a pre arranged formula pre arranged formula کو میں legal agreement بھی کہہ دیتا ہوں they mutually decide who is responsible for how much the total percentage of the loss or profit in both cases either case third is the corporation corporation a business unit chartered by the state and legally separate from its owners its corporation is chartered by the state state اس کو charter کرتی ہے allow کرتی ہے لیکن جو owners کے personal accounts ہوتے ہیں جو personal economic activity اس کے سے کوئی interaction نہیں ہوتا کوئی legal اس کی بیرنگ نہیں ہوتی its independent identity owned by the allowed by the state i would say legally the owners are called stakeholders owners کو stakeholders کہا جاتا ہے because their ownership is represented by share of stock ان کو stakeholders اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ particular corporation میں جیسے ہماری different corporations ہیں OGDCL ہیں PIA ہیں اور different corporations ہیں ان میں ایک شئر ڈفائن ہوتا ہے گورمنٹ کا اتنا شئر ہے public sector کا اتنا ہے private sector کا اتنا ہے community کے شئر اتنا ہیں and they are very well defined now if we see this figure shown on slide 14 you see the accounting process سب سے middle میں اوپر لکھا ہے accounting process سے accounting information generate ہوتی ہے accounting information سے decision makers کی بات ہوتی ہے decision makers سے economic activities generate ہوتی ہے and it comes back the feedback loop closes on the again on the accounting process اگر آپ غور کریں جو نیچے ہے decision makers سے جب economic activities کی طرف بات چلتی ہے تو these are the tangible practical visible actions legal activities economic activities actions decisions جن پہ عمل کیا جاتا ہے accounting links decision makers with economic activities very very the crux one-liner of this subject accounting links decision makers with economic activities ان کے اکنومک ایکٹوٹیز کا بہت زیادہ influence ہوتا ہے for the decision makers تو it gave a proper linkage bondage دیتی ہے انکہ روٹ دیتی ہے ایک analysis ایک سپورٹنگ ٹول ہے on which basis they can decide a particular decision یہ project کرنا ہے نہیں کرنا کرنا ہے for how many times span کیا ہوگا time کیا ہوگا schedule کیا ہوگی cost کیا ہوگی resources کیا ہوگی so it's a very important input کیونکہ everything at the end has to be made in terms of money accounting or finance and with the results of their decisions obviously ان کے results جو decisions ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے information system میں there are two things اگر ہم غور سے دیکھیں there are two major things one is the information users then is the decision supporters decision supporters جو ہیں یہ ایک اور چیزہ جو میرے right hand پہ آپ کو slide پہ نظر آئے گی اور information users ہیں دوسرے لوگ ہیں اور دنمیان میں آتی ہیں financial information provided کہ پورے کے پورے system میں information system کی loop یا relevancy اس کی interactive management کیسے share ہو رہی ہے اگر ہم if we start from the سب سے پہلے تو we just say کہ information system کے users کون کون سے users ہیں investors creditors managers owners customers employees regulators اور regulators میں آگیا different اس کی supporting agencies ہیں financial information provided میں کیا یہ سارے stakeholders ہیں financial information جو provide ہوتی ہے وہ کیا جی جو information system میں ضرور ہی آنا that is the profitability اس کی profitability کیا ہے in terms of the net saving and the financial position کیا ہے اس کی position کیا ہے its going in positive loss اچھا جا رہا ہے positive graph ہے negative graph ہے یا just threshold پہ ہے cash flows کیا آ رہے ہیں کیا جا رہے ہیں economic activity کیسے develop ہو رہی ہے particular financial entity میں یا enterprise میں decision supported میں کیا آتا ہے performance evaluators آ جاتے ہیں stock investments آ جاتے ہیں tax strategies آ جاتے ہیں labor relations آ جاتے ہیں resource allocations آ جاتے ہیں lending decisions آ چکتے ہیں اور borrowing سے آ جاتے ہیں these are the different supported decisions ہیں جو کہ اس اکنامی اکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس میں اپنا role play کرتے ہیں اور اس میں they just support the system for get going ایک moving vibrant system کو اسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں basic functions of an accounting system ایک accounting system کی basic function کیا ہے سب سے پہلے before we speak we just see this photograph which is shown in this slide only two things payments are made and resources are given both way now you are getting fetching the benefits also in terms of finance and you are just giving the certain guarantees and certain authorities in terms of the property money and the currency to get that benefit اس میں interpret and record business transactions یہ basically basic function of an accounting system میں کیا جو پہلا function ہے یہ different functions accounting system کے جو ہم آپ سے دیٹیل میں شیئر کریں گے پہلا function ہے interpret and record the business transaction کے جو بھی business transactions ہوئی ہیں positive negative profitable non profitable liabilities any type of business جو بھی transaction ہوئی ہے financial business وہ اس میں record کی جائے types of accounting accounting کیا types ہیں financial accounting بزروری بزروری it providing information about the financial resources obligations and activities of an economic entity that is intended for use primarily by the external decision makers information about the financial resources obligations and activities of an and economic entity that is intended for use primarily by the external decision maker co influence investors and creditors general purpose they include profit profit loss assets obligations liabilities basically financial accounting میں یہ تین financially professionally میں بات کروں یہ چیزیں maintainer ہوتی ہیں profit loss assets and obligation liabilities management accounting second is the management accounting it providing this provides the information that is intended primarily for use by internal management helps in planning and control جو management ہے جو تھوڑی سی internal anteriors circles enterprise کو چاہیے ہوتی ہے یہ اس کی planning اور فردر control کے لئے کو زیادہ ایکیویٹ کرتی ہے زیادہ ایکیویٹ کرتی ہے زیادہ کرتی ہے کانفیڈنس کرتی ہے زیادہ کانفیڈنس کو میڈل مینیمیت کو اس میں ہوتی ہے then is the tax accounting it is the preparation of income tax returns and anticipating the tax effects of business transactions and structuring them in such a way as to minimize the income tax burden income tax burden پیارہ کو کام کرنے کے لئے returns پیارہ بنائی جاتی ہیں tax returns کا جاتا ہے اس کو IT بری جاتی ہے tax returns فارم بری جاتی ہیں اس میں فاری information document کی جاتی ہے it helps in preparing of the income tax return etc جو بھی income tax return وغیرہ بنتی ہے پوری پورے term میں پورے year میں پورے that financial transaction میری کیا ہوئی میری benefits کیا آتے assets کیا آتے میری liabilities کیا آتے میری liabilities کیا آتے and how much tax one has to pay right now we will come over to the financial and managerial accounting financial and managerial accounting کی بات کریں گا this accounting is usually divided into financial accounting and managerial accounting external decision makers use financial accounting جو external decision makers ہیں they generally use the financial accounting to evaluate how well a business has achieved its goals وہ financial accounting کو دیکھتے ہیں in terms of the net profitability care کیا اس کی health کیسی rebusiness کی positivity کا trend ہے towards rise ہے profit کیا ہے اور دوسری ہے these reports called financial statements are a certain feature of accounting they report on a business financial performance obviously پورے سال کی پورے quarter کی monthly وہ decide کر دیا پوری performance کو review کرتے ہیں دیکھتے ہیں graph is towards positive side rise ہو رہا ہے یا نیچے ہو رہا ہے گر رہا ہے it is coming down in terms of the financial transactions your financial accounting your benefits کے لیے اس کو evaluate کا رہا ہے Accounting is usually divided into financial accounting and managerial accounting internal decision makers are used information provided by the managerial accounting about the operating investing and financing activities managerial accounting جو ہے what's generally internal decision makers کے لیے ہوتی ہے that includes the operating operating میں کیا 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 رہی ہے and financing activities it provides managers and employees information about how they have done in the past and what they can expect in the future basically eye-opener ہوتا ہے stakeholders کے لیے جو کہ owners ہیں managers ہیں top management middle management executives ہیں کہ یہ towards rise کیسے اس کا profile چلے گا اور کیسے ان کو expect کرنا چاہئے The primary objective of financial accounting are to provide information that is useful in making investment and credit decision in assessing the amount timing and uncertainty of the future cash flows It helps in learning about the enterprise economic resources claims to resource جو economic sources ہے یا ان کا claim ہے اس کو یہ highlight کرتی ہے اس پہ یہ focus کر دی ہے اور تھوڑی زیادہ support کر دی ہے towards the top to take the relevant decision making importance of financial accounting financial accounting کس طرح important ہے The primary objective of financial accounting are changes in claims to resource جو resource claim کرتے ہیں اس پہ بھی changes آتی ہیں اس کو جب financial accounting رویو کرتے ہیں آپ it means to an end end کے لئے یہ روٹ ہے and it's historical to nature اور nature کے ساتھ یہ لائن ہے کہ whatever you assess whatever you see accounting سے and you in the light of your decision analysis جو میں شروع میں بات کرتی تھی you can you have more strength and you are more confident to go forward it results from the inexact and approximate to business activity جو کہ open ended loose قسم کی information ہوتی ہے are irrational focused approach instigate کرتی it is based on a general purpose assumption اور یہ general purpose assumption پہ based کرتی ہے it is the primary objective of management accounting information to management accounting جو ہے اس کی جو different اس کی importance سے ہے it is useful to the enterprise in achieving its goals objects and missions اگر management accounting نہ ہوں تو organization جو basic goals object or mission وہ people will not be achieving it assessing the past performance and assessing the performance and assessing the simulate کرنا اس کے decedience کو دیکھنا کہ ان کا profile کیسا رہے some of the important characteristics of management accounting information are its timelines management information time line its relationship to decision making authority to decision making authority authority and decision making for that its relationship to measurement efficiency and effectiveness obviously management accounting and effectiveness and obviously the fact that it is a means to an end obviously this means is no types of accounting information accounting information of accounting information we know accounting system the personal procedures devices and records used by an organization to develop accounting information and communicate that information to the economic decision makers information document record and economic decision makers basic functions of accounting system number one interpret and record business transaction function and record business transactions interpret and record business transactions classify similar transactions into useful reports and third is and communicate information to decision makers decision makers co summarized focused clear report put up now we see the things on this one is non economic activities human economic activities profession and business accounting all the economic activities and objectives are financial reporting financial reporting specific objectives very specific objectives are information about economic resources economic resources information render claims to resources and changes and claims resources information claims and claims resources and claims information useful in assessing amount amount information is the amount timing and uncertainty future cash flows perceive and predict and trade decisions and functions of accounting system accounting system in every accounting system the economic activities are recorded in the books of accounts accounts economic activities or particular enterprise economic activity books of accounts are classified in system to accumulate sub total for economic activities break down system to accumulate sub total of various systems and types economic activities of accounting system finally the information is summarized in accounting reports designed to meet the information needs or information summarized that data can assess different stakeholders needs to put up financial reporting and financial statements financial statements we will talk about internal information and other information for enterprise balance the balance sheet the income statement third statement of the cash flows the other information the industry national international globally franchise system multi national ratio repo repute what trends then competitors what standing where do they stand what their performance audit and economy wide standing what is the primary financial statements in primary financial statements three things one is the balance sheet objectives of external financial reporting case other is the income statement and third is the statement of the cash flows characteristics of the externally reported information a means to end there's a means for the full wholesome picture broader than financial statement statement view he historical nature it results from the in exact and approximate measures based on the general purpose assumptions then usefulness enhanced explanation mostly usefulness enhanced through the explanations now we'll talk about the objectives of the external financial reporting the primary external users of financial information are investors and the creditors obviously one is the investor other is the creditor cash flow prospects return on investment return on investment then return on investment talked about the credit that is in interest and return of investment return on investment on investment in that case investor is mostly interested in the ownership at a future date today is on the price of tomorrow and repayment of loan at a future date which is repayment which is future date is creditors or influence or paradigm the decision makers the users of accounting information the people who use accounting information to make decisions fall into three categories men managers internal users outsiders who have direct financial interest in the business and outsiders who have an indirect financial interest financial interest they have management investors and creditors management is responsible for ensuring that that a company meets its goals of profitability and liquidity management management that profitability and liquidity particular firm and liquidity these owners and stakeholders have direct financial interest in their companies companies obviously investor who want benefit and rise creditors those who lend goods are services before being paid they are known as creditors are interested in mainly whether company will have the cash to pay interest charge and to repay the debit on time they will see cash flow document that in the external users of accounting information external users accounting information is creditors owners labor unions governmental agencies suppliers customers these external users investors creditors government agencies ministers researchers trade associations and general public labor unions suppliers customers trade associations and general public accounting information is highly important role users of internal accounting information internal accounting information internal accounting information board of directors which are the chief executive officers the chief financial officers and vice president these who have internal accounting information complete true and reality based users of internal accounting information who use business unit managers managers plant managers store managers line supervisors can use typical simple organization chart which is the board of directors then board of director chief executive managers management unit managers and plant accountant and accountant business unit managers and information services and third is chief financial officers and coming over to the characteristics of the internal accounting information internal accounting system characteristics we will talk about what characteristics are number one time line is to identify decision making authority to decision making authority to decision making authority to decision making authority of efficiency efficiency effectiveness objectives are management accounting information to help achieve goals and missions to help and mission to help evaluate and reward decision makers which was profitable decision to award encourage and motivate to review and analysis this integrity of accounting information integrity number one institutional features accounting information generally accepted accounting accounting principles which GAP generally accepted accounting principles they are financial accounting standard boards then security and exchange commission then internal control structure then audits are important financial financial address or legislation legislation in case of this mutually accepted or internationally recognized certainly legislation which is made the gap and the independent cpa's report to ensure that financial statements are understandable to their users to proper understand and the communication gap is a set of generally accepted accounting principles known as gap has been developed to provide guidelines for the financial accounting for guideline defined gap many companies of all sizes have their financial statements audited by an independent certified public accountant in out procedures losses and profits accredited and audit is an examination of companies financial statement and the accounting system controls and records that produce them that statements were prepared these are the company that has been left now will cover the organization that issue accounting standards that are used in the United States by large world level the financial accounting standard board has been designated by the securities and exchange commission to issue statements of financial accounting standards financial accounting standards statements issue and security and exchange commission approval and share and share the internal accounting standard board IASP issues international financial reporting standard the second allows foreign companies to use these standards in the United States foreign multinational companies which are investing in USA to handle then it comes the other organizations government accounting standard board GASP issues accounting standard for the state and the local government then the internal revenue services IRS interprets and enforces the tax laws that specify the rules for determining the taxable income the public accounting board has wide power to determine the standard that editors must follow the American Institute of Certified Public Accounts AICPA is the primary professional organization of the CPA the Securities and Exchange Commission is governmental body that has legal power to to and enforce accounting practices for companies whose securities are offered for sale to the general public general public sale to the general public sale is necessary to know one of us regarding financial accounting that is integrity be honest and candid and subordinate personal gain to service and public trust then is the objectivity be impartial and intellectually honest based no impartial professional issue based on independent avoid all relationship that appear to bear objective that relationship financial objective to financial professional work new care carry out professional responsibilities with competence and diligence competence and take on the institute of management accounting the primary professional association also has a code of professional conduct no business goals and activities business accounting language financial financial or business is an economic unit that aims to sell goods and services obviously goods and items services at price that will provide an adequate return to its owners because the two major goals of the business are enterprise corporate culture two major goals are profitability in terms of financial accounting and second is liquidity profitability to earn to hold and hold investment capital ability what action incentive that business or enterprise or service hold motivation then liquidity it is the ability to have enough cash to pay debits when they are due it is the internal capacity or the internal strength of the organization to pay its dues liquidity whenever it needs to be paid integrity of the accounting information professional organization American Institute of Certified Public Accounts Institute of Management Accounts Institute of Internal Auditors and American Accounting Association American Accounting Association American Accounting Association business role play the integrity of accounting information competence judgment and ethical behavior competence judgment and ethical behavior certified public accounts certified and auditing code of professional conduct certification certification on کی ہوگی Carriers in accounting 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 me carriers کیا کیا ہیں one is the public accounting then is the government accounting government accounting then the accounting education accounting education itself جو اس کو instigate to the conceptually ہمیں accounting ہے it is accounting means information about enterprise information is communicated and is called the language business language language finance language business commercial angle and corporate culture is many internal and external users have need for the accounting information to make important decision accounting needs is like internal lead managerial accounting external lead is information stakeholders information managers data proper projection cash flows how the things are being financially handled trend how goes how goes external users health of the enterprise intellectual repute banks they see the particular enterprise they need how healthy and strong because the primary role of accounting information is useful to provide information to provide useful information for decision making process useful information financial information which is positive cash flows profits losses and it is referred to as means to an end means to an end the decision is decided with the end being the decision that is help by the availability of accounting information to information is a role and important that is for this we finish our lecture one and as I said earlier in my lecture that 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 we own each other as a human beings that is human beings that is a personal productivity is financial accounting is a society so my each lecture will start with some good message and to share with you my positivity in life if I want to share with you something good in life too so that we motivate each other and we activate the brain cells of each other so I would like to share with you a very very basic thing if you need if you want to have success in life if you want to have peace in life if you want to have comfort in life if you want to have good enterprise in life if you want to have good business in life there is no business better than respecting your parents so I would like I would urge I will request my desire is let's start 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 respecting our elders یہ وہ elders ہیں جن کی دعاوں کی جن کی ہاتھوں کی باپ کی دعا اور رب کے درمین کوئی نہیں آتا حدیث شیف ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے again حدیث شیف یہ جو elders ہیں ایک حدیث شیف ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو صفید بالوں والے لوگ ہیں ان کی دعا اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کی دعا اللہ پاک رٹن یا نامانتے اللہ تعالیٰ کو بھی تھوڑی حیاس ہی آتی ہے کی کیسے ان کی دعا میں وہ refuse کروں so as a good person of the community and person of positivity irrespective of caste, creed, religion I would just urge you let's pass on the resolution that from now onward if I am already caring my parents انشاءاللہ انشاءاللہ I'll more care for my parents because they are my biggest asset in life and I'll be more humble more obedient more respectful to the elders all those elders who are at the age of my parents because they are dear to me they are near to me and I want Allah should give me more and more and more blessings due to their prayers so it is narrated by Abu Huraira a man came to Allah's apostle and said O Allah's apostle who is the more entitled to be treated with the best companionship by me Allah کے پیارے نبی کے پاس گیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے سب سے زیادہ کس کا حق ہے جو میں اس کو best deal کروں the prophet said your mother beautiful Allah کے پیارے نبی نہیں کہا your mother آپ کی ماں آپ کی والدہ the man said who is next the prophet said your mother then the man further said who is next the prophet said your mother remember کتنا زیادہ انٹسی سٹیس پہ کتنا زیادہ اس پہ فوکس ہے کتنا زیادہ اس پہ کتنا زیادہ اس پہ وہ اس پہ ریلیونٹس ہے کتنی زیادہ اس پہ سٹیس ہے کون میری لیے بہت سب سے زیادہ میری اچھی میری معدب میری عدب میری سب سے بیسٹ کو بینین جس کی محضت کو آپ نے کہا آپ کی والدہ پھر آپ نے کہا آپ کی والدہ پھر آپ نے کہا آپ کی والدہ and fourth time he asked the man asked for the fourth time who is next the prophet said your father means کہ کائنات میں biggest interprenorship biggest profitability biggest accounting in terms of the peace in terms of the barakat in term of the blessing in terms of the sexes there are parents بھئی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جن کی زیارت کرنے کا صحاب جو ہے جو ہے جی اکبر کے برابر ہے اور we all know کہ once people go for the حج و مجھتے ہیں پیٹ کتنی اس بھی stresses ہیں فیزیکل فنانشل ہیں and all that ایکٹ میں if you see with the smiling face اب پیار بری آنکھ سے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو ایک حجی اکبر کا سواب ہے کسی کو بھی دیکھتے ہیں ان میں سے تو اللہ کے پیرے نبی سے کسی نے پوچھا یارسل اللہ اگر سو دفعہ دیکھو آپ نے کہا بے شک سو دفعہ دیکھو گے اللہ بے نیاز ہے so let's beat the things with our our mannerism, ہماری financial accounting کے ساتھ ساتھ ہماری conventional education کے ساتھ ساتھ we should be much much focused towards the respect of elders and above all the respect of our parents it's quite disturbing the media is showing the things we are seeing in our personal goals in our managerial goals in family goals, social goals we tend to forget our parents and elders let's go back to them let's revive the culture next is بحث بن حکیم reported the messenger of Allah peace be upon him said verily verily anger corrupts the matter غصہ غصہ کسی معاملے کو اتنا بغاڑ دیتا ہے just as vinegar spiles the honey جس طرح lesson honey honey کو spile کر دیتا ہے yes میری آپ کی personality's میں میری آپ کی conduct میں میری آپ کے جو specialism ہے ہماری productivity in life ہے ہماری financial account ہے ہماری statements ہیں ہماری statement of productivity ہے ہماری statement of benefits ہے آپ کی دیتا ہے ہماری مانوش مורה ہماری بہی میری قابلہ driving موسیقا 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 موسیقا